موسیقی آصف زرداری ملک کے دوسری بار صدر منتخب صدارتی انتخابات میں آصف زرداری 411 ووٹ لے کر فاتح رہے سنی اتحاد کاؤنسل کے حمایت یافتہ محمود اچکزئی کو 181 ووٹ ملے اور شکست ہوئی قومی اسمبلی اور سینٹ کے 255 عراقین نے آصف زرداری کے حق میں فیصلہ دیا محمود اچکزئی کو پارلیمنٹ کے 119 سرکان نے ووٹ دیا پنجاب، سندھ اور بلوچستان اسمبلیز نے بھی بھاری اکسریت میں آصف زرداری کے حق میں ووٹ دیا محمود اچکزئی صرف کے پی اسمبلی سے جیت پائے نئے صدر آصف زرداری کل لہدے کا حلف اٹھانے وزیر آزم شہباز شریف کی زرداری ہاؤس اسلام آباد آمد صدر آصف علی زرداری کو مبارک بات دوسری بار منتخب ہونے پر نیک خواہشات کا اظہار کیا آصف علی زرداری نے نون لیگ کی جانب سے حمایت پر شکریہ آدھا کیا بزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کا آصف زرداری کو صدر ماننے سے انکار کہا آصف علی زرداری چوری کے ووٹوں سے صدر بنے الیکشن میں بدترین دھاندلی ہوئی ہمارا منڈیٹ چوری کیا گیا جنہوں نے ووٹ چوری کیا ان کے خلاف آرٹیکل چھے کے تحت کاروائی ہونی چاہیے وزیر آزم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کے لیے مشاورت مکمل کر لی ابتدائی طور پر کابینہ کو مختصر رکھنے کا فیصلہ وفاقی کابینہ میں عساق ڈار اتا تارڑ فوجہ آصف ایسن اکوال کو شامل کیے جانے کا امکان محسن اکوی محمد اورنگزیب اور شمشاد اختر کو بھی وزارتیں دی جائیں گی ناموں کا اعلان کل شام تک کر دیا جائے گا اور پی ایس ایل میں سنسنی خیز مقابلہ کراچی کنگز نے لاہور کلندرز کو تین وکٹوں سے ہرا دیا کلندرز نے کراچی کو جیت کے لیے 178 رنس کا حدف دیا کنگز نے آخری بال پر حدف حاصل کیا کلندرز کی جانب سے فخر زمان اور عبداللہ شفیق کی نصف سنچریاں کراچی کی جانب سے جیمز وینس بیالی سرنز کے ساتھ نمائے آرہے ہیں